اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہوں سٹار احمد قسانہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی امپورٹنٹ ایک ٹریس کنفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی پالیسی کا ذکر کیا ہے افغانستان کے حوالے سے اور پھر انڈیا کا جو وہاں پہ رول تھا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے انڈیا نے اپنی ساری کی ساری جو انویسمنٹ تھی وہ پاکستان سینٹری کی بھی تھی تاکہ پاکستان کا ایک وہاں پہ جو ایمیج ہے اس کو خراب کیا جائے لوگوں میں ایک غلط فہمی فہمی جو ہے انڈی ایس کے ساتھ مل کے وہ کریٹ کی جائے اور پھر داسو کا بھی واقعہ سب کو انہوں نے کوٹ کیا ہے افغانستان میں جو ایک کوٹ ڈیویلمنٹ جو کل اپنے دیکھی ہوئے ہوئی کہ بہت بڑا ایک اٹیک ہوا ایک سیریز آف ایکسپلوجنز ہوئے جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ابھی تک اطلاعات مطابق سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جان سے آدھ ہو گیٹھے میں اس میں ہماری اطلاعات مطابق تیرہ نہیں بلکہ سترہ کے قریب جو امریکنز ہیں وہ مارے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اب یہ اب تالیبان کے لیے بھی بہت بڑا کنسرن ہے عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ انٹرنیشنل کمیلٹی کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ تالیبان کے ساتھ انگیج کریں ان کو تسلیم کریں اور ان کے ساتھ مل کے افغانستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں پاکستان کے لیے اس میں کیا چیلنجز ہیں اور پوسیبیلٹیز کیا ہیں اس کا راج تذہہ کریں گے اور آج ہمیں پہلی دفعہ جوائن کر رہے ہیں ہمارے شو میں برگیڈیز سلیم کمر بٹ صاحب جو کہ بہت امپورٹنٹ جگہوں پہ رہ چکے میں ہیں اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا لیکن ان کا جو ایکسپیرینس ہے جو ان کا بیک گرونڈ ہے وہ افغانستان کے متعلق اتنا زیادہ ہے کہ میں نے سوچا کہ آج ان سے ذرا بات کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ اس حوالے سے کیا سمیتے ہیں برگیڈیز سلیم کمر بٹ صاحب السلام علیکم سر آستان اگری سر آہ تینکیو فر جوائنگ آہ سر آہ ایک تو یہ مجھے بتائیے کہ افغانستان کی جو سیچوشن اس وقت آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور اس وقت یہ مرکزی نکتہ نگاہ بناوا ہے اس وقت جو صورتحل ہوئی ہے خاص طور پر یہ جو ایکسپلوجن ہوا ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے questions اٹھا دیئے ہیں مجھے چند ماہ قبل کسی نے یہ بتایا تھا کہ یہ اسی طرح معاملہ ہوگا اور وہ اسی طرح ہی ہو رہا ہے ایک تو یہ بات دوسرا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن ادھر سے استیلیا ادھر سے یوکے یہ دو دن پہلے وان کرتے ہیں کہ جناب آئیسس کا اٹیک ہو رہا ہو سکتا ہے اور دو دن کے اندر اندر اٹیک ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ایک سیریز آف اٹیکس ہوتی اس تیز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر آپ کا چونکہ background افغانستان کے ساتھ related رہا ہے اس حوالے سے بھی بتائیں کہ اس میں آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے اور اب آگے کیا ہونے جا رہے چاہے ہیں آپ کا سوال بہت interesting ہے اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اس وقت یہ شکوک ہے کہ یہ سب کچھ جب طالبان کی سپرویزن میں اور international forces کی موجودگی میں بڑی آرام سے یہ انقلاح ہو رہا تھا فوجوں کا exit ہو رہا تھا smooth ہو رہا تھا تو میرا خیال ہے جانے والی فوجوں کے لئے ان ملکوں کے لئے بڑا شرمندگی کا باعث تھا کہ ان کے ارگر طالبان کھڑے ہیں جن سے انہوں نے بھی سے لڑائی کی ہے اور وہ بڑی magnanimity کے ساتھ ان کو امنیسٹری دے کے بڑی اپنی سپرویئر میں اچھے طریقے سے رخصت کر رہے ہیں تو this this was something جو میرا خیال ہے جانے والوں کے منکوں میں اسی طرح سے نہیں دیکھا جا رہا تھا so people like me who are little skeptical جن کو practical knowledge ہے چیزوں کا کہ کس طرح دنیا کا real politics جو ہے کیسے چلتی ہے تو I was always skeptical میں نے کچھ دن پہلے article بھی publish گیا تھا newspaper میں کہ anything can happen anytime to bring around a new narrative کوئی ایک نیا بیانیاں لائے جائے گا اور جو horizon پہ نظر آ رہا تھا وہ تھا کہ Islamic state کا ایک proxy جس کو کرزائی نے بھی کہا اپنے دور حکومت میں president putain of Russia نے بھی کہا کہ یہ جو Islamic state of خورستان کے نام سے لوگ افغانستان میں off and all مخصصی جنگوپیہ اپیر ہوتے ہیں تو لوگ اس کو ایک proxy کے طور پہ دیکھتے تھے جو intelligence agency کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے دشمن پیدا کرتے ہیں جو ان کے لیے further operation کو نئے turn یا twist جنے میں مدد کرتے ہیں تو یہ narrative تھا horizon پہ کہ کسی وقت بھی Islamic state خورستان دائش کے نام سے یا کسی بھی نئے نئے ٹیک کے ساتھ کچھ بھی کرے گا جس سے جانے والے فوجوں کو ایک جواز مل جائے گا کہ وہ افغانستان میں اپنے یادوستے کو prolong کریں جو کہ وہ نہیں کر سکے اگر وہ نہیں کر سکتے تو as and when جب ان کو desire ہوگی کہی selected target کو bomb کرنا ہے ڈرونز use کرنے ہیں پاکستان افغانستان border کے علاقے میں operate کرنا ہے کوئی جواز کھڑا کرنا ہے region کے اندر basis حاصل کرنے کے لیے تو یہ مختلف objective تھے تو this was a kind of black swan operation in my view تو جس کے multiple objective ہو سکتے ہیں لیکن اس میں جو multiple objectives کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جو objectives ہیں اس میں بڑے nefarious objectives بھی ہو سکتے ہیں اور obviously نظر آ رہے ہیں اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے لیے افغانستان کے لیے اور خاص طور پر طالبان دیکھیں طالبان تو insurgency میں سے نکل کے آ رہے ہیں انہیں governance کا اس طرح کا experience نہیں ہے اور جنہوں جنہوں نے پہلے governance کیوی تھی ان میں سے اب بہت سارے لوگ اس میں نہیں ہیں تو یہ نئے لوگ ہیں ان کو policing کا نہیں پتا ان کو governance کا نہیں پتا تو یہ جو challenges ہیں ان سے کیسے نوبت دو آزما ہوں گے جی میرا خیال ہے کہ اس وقت جو طالبان کو ہم top hierarchy میں دیکھ رہے ہیں یہ پہلے والے طالبان جو نائنٹی سیکس میں حکومت پہے تھے دس سال سویت کے تھا لڑکی اور پانچ سال کی خانہ جنگی کے بعد ان کے مقابلے میں آج کے جو طالبان ہم دیکھ رہے ہیں یہ ان کو زیادہ international explorer ہے وقت پچھلے کے تین چار سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی طالبان کا delegation جو دوہا میں تھا ان کو آپ نے موسکو میں بھی number of time دیکھا بیجنگ میں بھی دیکھا شگاہی میں بھی دیکھا even white house میں بھی دیکھا یہ جو لوگ ہیں ان کے یہ تو leadership کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن جو کارڈر ہے جو جو on the street ہے جو on the roads اپنے سارا کچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ جو لوگ ہیں وہ تو وہ ہی ہیں اندر سے نکل کے آ رہے ہیں مدرسوں نے نکل کے آ رہے ہیں ان کو تو exposure نہیں ہے ہیتنے یہ absolutely آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں and that is the reason i think کہ جتنے original countries ہیں جس پہ پاکستان مشاہ لیڈ میں رہا ہے اب چائنا ہے رکشہ ہے ایران ہے ٹرکی ہے central national republics ہیں سب نے ایک بات پہ ذور دیا کہ جو طالبان ابھی آگے ہیں سب سے پہلے ان کو اپنا ایک outline structure جو governance کا ہے ایک وہ بنانا چاہیے اور ایک all inclusive جس میں افغانستان میں موجود تمام ethnic groups جو ہیں tribes ہیں ان کو representation that was one دوسرا یہ تھا کہ جو already system of governance چال رہا ہے ان لوگوں کو کام کرنے دیا جائے and that is the reason جب انہوں نے امیونیسٹری کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ تمام سرکاری ملازمین جہاں جہاں کام کریں وہ اپنے کام پہ واپس آج ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا وہ یہ اسی بات کو address کر رہے تھے جو آپ کے دینے میں حق شاہ ہے کہ ایک دم system collapse نہ کر جائے whatever جس طرح بھی چال رہا تھا although it was a corrupted system لیکن ایک بیچ میں break نہیں آنی شاہی تھی تو اس لیے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو نئے میئر ہیں کابل کے جو طالبان نے ان کو appoint کیا ہے انہوں نے appeal کی ہے لوگوں سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ ہماری governance میں آ کے ہماری مدد کریں جتنے بھی لوگ ہیں even بلکہ یہاں تک کہ آج تو انہوں نے nurses وغیرہ اور doctors lady doctors کو کہا ہے کہ آپ فوری طور پر join کریں اور واپس آئیں جی absolutely and that is بالکل اب ٹھیک کہہ رہے ہیں because ان طالبان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ اگر انہوں نے international recognition لینی ہے چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی حکومت کو مانے تو پھر ان کو اپنے نظام کو چھلانا ہے international norms کے بطابے اور میرا خیال ابھی تک جو بھی خط و خال سامنے آئے ہیں on all inclusive government کے اعلانی بھی کی ہیں طالبان کی leadership نے اس پہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور اندیا یہی دیا جا رہا ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ all inclusive ہوگی جس پہ تمام طبقات جو ہیں افکارستان کے ان کو representation ملے گی طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ آٹھیں بھی اپنے کام پہ کچھ سے نکلیوں نے بریک دی ہے کہ جی اسکیورٹی صورتحال تھوڑی سے سیٹر ہو جائے ایک دوڑیس جو ہے ہو رہا ہے ایک دوڑیس ہو رہا ہے فورسز کا یہ لوگ نکل جائیں جو غیر ملکی جانا چاہتے ہیں یا ملکی بھی جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں تو پھر عورتوں کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا آپ نے دیکھو گا ہجاب کی بھی پابندی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو لیڈی انکرز ہیں وہ وہ بھی عام ہمارے پاکستان گینکس کی طرح جس کی مرضی ہے سر پہ دوڑا لے جس کی نہیں ہے نہ لے تو ہم بہت ساری تبدیلی نئے طالبان میں دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ذکر کیا سٹریٹ میں جو طالبان ہیں میں آپ سے تھوڑا سا ڈیفر کروں گا جو مجھے یہ طالبان میں ایٹی فائیو میں چمن کے باورڈر پہ تھا جب یہ سوویت تھے جب جنگ لڑ رہے تھے تو میں اس وقت یانگ کیپٹن تھا ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب وہ طالبان نائنٹی فور میں کندھار سے نکلے وہ کون سے طالبان تھے اور آج ہی جو طالبان دیکھ رہے ہیں یہ بڑے میلو ڈاؤن قسم کے بڑے محذب نظر آ رہے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ بڑی شایستگی سے پیش آ رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے داڑیاں دبردسی رکھوا ہی جا رہی ہیں اور جو کچھ آپ نے دیکھا پہ نائنٹی سکس ہیں اب وہ نہیں کر رہے ہیں بلکل محذب اور بڑی شایستگی ذکال ہے ہمارے پاکستان ڈی وی چینل کے بہت سارے لڑکے لڑکیاں وہاں سٹریٹس میں پھیر رہے تھے اور وہ ان کے انٹرویز کر رہے تھے سٹریٹ پر کھڑویں لوگوں کا اور وہاں ویری ویری اوپن ویری فرنک اپنی زبان میں وہ بڑے اچھے طریقے سے بات اچھا آپ ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ افغانستان کی سیچوشن تو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ساتھ ساتھ اب جڑا باز پاکستان ہے اب دیکھیں آج ہی یہ جو خبریں آئی ہیں کہ پاکستان ادھر سے یہ ایو ایکویز ہیں ان کو پاکستان میں بھی رکھا جائے گا اب یہ جو سیچوشن ہے یہ کتنی سیریس ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی لسٹ کے اندر جو انہوں نے دی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لوگ بھی یہاں پاکستان میں بھیج دیں اور پتہ نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینہ یہاں پہ رہیں گے پاکستان میں اور تمام ہوتیلز خالی کرا لیے گئے ہیں اس میں کون کون سے لوگ انفلٹریٹ ہو جائیں اور کتنے لوگ ہیں کتنے لوگوں کو آپ مانیٹر کر سکیں گے جو کہ ہوتیلز میں ہوں گے ہر ایک اتنی آپ مانیٹر کر سکیں گے کتنے لوگ یہاں پہ سلپ کر جائیں گے یہ چیز جو ہے یہ پالیسی پاکستان نے اتشانک بنائی ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس سے تھوڑا ڈیفر کرتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ مجھے حدشات ہمیشہ ہوتے ہیں ایک آرمی آفسر گھونے کے طور پہ میں آئی ایس آئی میں بھی جاب کی ہے تو مجھے ایسے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو میں ہمیشہ حدشے کے نظر سے دیکھتا ہوں جن لوگوں کو ہم ابھی ایگزٹ زیرے میں اچھ با ٹویٹ بھی کیا تھا شاید آپ نے پڑھا ہوگا جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جن لوگوں کو ہم ایگزبرنٹ آہ ہسپیٹیلٹی دے رہے ہیں ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جو صرف طالبان سے نے لڑے وہ پاکستان کے خلاف بھی لڑے ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو بھی شاید کیا ہے جنہوں نے ہمارے ملک میں بھی کوورٹ آپریشن کرائے ہیں انڈیا کی آنکھ بھی بند کرنا اور انڈیا سی اور روہ کا جو نیکسس تھا وہ ان ساری فورس پچاس ملکوں کے ہوتے بھی چل رہا تھا بیس سال سے تو آج جب یہ نکل رہے ہیں تو یہ اچانک ہمارے دوست نہیں ہوگے ہم آپ کو پتا ہے پاکستانی ہیں مسلمان سادہ دل لوگ ہیں بہت جلدی ہم اپنا جو ہے آنکھیں بچھا دیتے ہیں لوگوں کی راہوں میں ہمارے کلچر میں ہے اوپن ہارٹڈ بگ ہارٹڈ کے ٹیگ لگا کے فرنٹ لائن سٹیٹ پہلے ہمیں بنایا گیا اور اس کے بعد اسی فرنٹ لائن سٹیٹ سے گزرتے ہوئے ہم اچانک فرینیمی ہوگے تو یہ لوگ تھنگ لیس ہوتے ہیں فرنٹ لائن سٹیٹ پہلے ہمیں فرنٹ لائن سٹیٹ پہلے ہمیں اگر میں گورنمنٹ کے پرسپیکٹر سے دیکھوں تو وہ کہیں یہ فرنٹ لائن سٹیٹی ہے ممانوازی ہے یہ جو خیصلہ ہے یہ کیا امریکن پریشر کے انڈر کیا گیا ہے یا یہ فرنٹ لائن سٹیٹ پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے اور پھر یہ ہے کہ برگر صاحب اس میں ایک چیز جو میں میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ہم لوگ کوئی سوچے سمجھے ہم کوئی مانتے ہی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں چاہتے ہیں بھیج دیں کوئی بات نہیں ہم کر لیں گے اور مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ اس کے جو فنڈنگ ہے اس کے جو خرچے ہیں وہ بھی کہیں پاکستان کوئی نہ کرنے پڑ جائیں مجھے یہ بھی خطرہ ہے آپ نے جو سوال کیا میں نے کہا ہے فراہ دلی بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے وہ ظاہر ہے پاکستان آرمی چیف سے ملا ہے اسی طرح جو کمانڈرین چیف جو ہے وہ کتنی دفعہ یہاں آ چکا ہے اور جی ایس کو میں میٹنگز کر چکا ہے تو جہاں امریکہ میں دیکھتا ہوں فنس تھا ہے تو اس وقت بریٹش کو بیچ میں از ای میڈل مین وہ یوز کرتا ہے تو میڈل مین ڈپلومیسی ای تنک وہ کامیاب ہوئی ہے پریشر تو میں نہیں کہوں گا ریکویسٹ کہوں گا اور وہ ہوتا ہے کہ جی جب آپ سروس چیف یا انٹریجنس چیف صاحب سے ملتے ہیں تو گبن ٹھیک ہوتا ہے لیکن ہم ہمیشہ گبنگ ایڈ بھی ہوتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے صحیح کہہ رہے ہیں اب اس میں اس میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے بریٹش صاحب وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان اب کیا کرے گا پاکستان میں دیکھ رہا تھا کہ پرائی منسٹری مران خان صاحب ہم نے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ کہا ہے کہ انگیج کریں طالبان کے ساتھ ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈین پروپیگنڈا ہے پورا انسلوٹ ہے ان کا جو کہ نظر آ رہا ہے اور ان کی ایک فرسٹریشن نظر آنی شروع ہو گی بھی ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح وہ احمد مسعود کے حوالے سے انہوں نے ایک میڈیا کیمپین شروع کی کہ جنا وہ ہیرو ہے وہ شیر ہے وہ پنچیر کا پتہ نہیں کیا ہے تو ان کو ہر چیز میں اپنی ناکامی جب نظر آ رہی ہے تو وہ کچھ نو کچھ تو کریں گے وہ آرام سے تو نہیں بیٹھ رہیں گے کیا وہ پاکستان کو ووک آور دے دیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاکٹ کریں گے دو آپ کی سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو اپیل کی ہے پرائم نیسٹر عمران خان نے کہ وہ افغانستان کو ابرنان نہ کریں ان کی ہیلپ کریں تو یہ ایک جنونٹ ہیلپ ہے بینگ ای نیبر اور بینگ ای گوڈ نیبر ابھی ہمیں احساس ہے افغانستان کی پرابلمز کا بی سال جو افغانستان میں پولیٹیکل اینڈ میلیٹری ڈیویسٹریشن ہوئی ہے ہم اس کے ڈائریکٹ متاثری میں نمبر ون ہے چاہے وہ فال آؤڈ تھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اتنی جنگ افغانستان میں نہیں لڑی گئی ٹیروریسٹ کے ساتھ جتنی ٹیروریسٹ کے ساتھ جنگ پاکستان فوج نے کیا اس کی مثال یہ ہے اسرار کے جو آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا جب یہاں افغانستان میں آئیس اپ اور نیٹو کو ملا کے فیفٹی پلس کنٹریز کی کولیشن فورسز تھی دو لاکھ ایک ریپ ٹروپ سے وہ سارے اپنے اپنے ملکوں کو بڑی اچھی ریپورٹیں بھیجتے تھے کہ ہم بڑی زبردست جنگ لڑے ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ تو پہ چلا رہے ہیں ہمیلٹی بیسز بنا لی یہ کر لیا ہے لیکن ہارڈکور بیٹل تو پاکستان کے ارس ٹوائل جو ٹائبل ایریا سے وہاں پہ ہو رہی تھی اور وہ کیوں ہو رہی تھی بیکوز تمام دنیا کے جتنے فائٹرز سے ان کو ایک کووٹ طریقے سے انہوں نے ساروں نے پہلے دھکیلہ پاکستان میں اور دھکیلے کے بعد ہمارے اوپر درونوں بڑھانے شروع کر دیئے اور ہمیں اب یہ تھا کہ یہ ٹائبل ایریا سے نکل کے سٹلل ایریا میں جائیں گے تو وہاں ہم نے پھر بیس سال جنگ لڑی ہے اور اس جنگ لڑنے میں ہمارے ایٹی سکس تھاؤنڈ لوگ شہید ہوئے ہیں بہت لوگ غلط ذکر پیش کرتے رہتے ہیں کوئی سطر بول دیتا ہے کوئی کچھ بول دیتا ہے لیکن ایٹی سکس تھاؤنڈ پیپل لیڈ ڈاون دیر لائیوز فائٹنگ دیس ٹائروریسٹ مال آل آور دی ورلڈ اس میں آئی ایم یو بھی تھی اس میں ایٹی آئی ایم بھی تھی اس میں دوسری پی ٹی ایم کی یہ جو پروکسی سی ٹی 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 کی وہ بھی تھی پھران نیم اینی ویڈی مرسنریز بھی تھے اور میں نے فائٹنگ دیم میں دوہزار تین چار پانچ میں میں افرانستان وارڈر پہ تھا ٹائبل ایریا میں پھر مکور میں سینر عوضے پہ تھا تو اپریشنل ٹائننگ بھی کی میں جانتا ہوں کہ ہم نے دنیا کے ہر قیدہ کو بول لیں یا جو بھی آپ نیم ٹیک دشمن ان کو دیتے ہیں یا یہ اپنے آپ کو دیتے ہیں ہم نے سب سے لائی کی اور ہم نے ہزاروں کو مارا بھی اور ہم نے ہزاروں کو پگڑ گئے ان کے ملکوں کو دیا بھی اور امریکہ کو بھی دیا تو یہ جنگ اصل میں جو لڑی گئے اسرار صاحب وہ ہم نے لڑی پاکستانی فوج نے اور آئی ایس آئی نے لڑی اپنے علاقے میں لیکن افغانستان میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ میں کہوں گا کہ وہ کچھ ٹیرورزم کی جنگ نہیں تھی اٹ واز اینٹروینشن یا اس کو انویجن کہلیں بائی اکولیشن فورس جو انہوں نے جواب دیا طالبان جن کو حکومت نے ہٹایا گیا وہ اپنی ازادی کی جنگ لڑے تھے وہ اپنی حکومت کو واپس اسٹابلش کرنے کی جنگ لڑے تھے اور پبلک سپورٹ ان کو سکسٹی پرسنٹ علاقوں میں تھوڑ اویلیبل تھی جو ان کی سگار ریپورٹ ہے سپیشل انسپیکٹری جنرل امریکہ کی جو ریپورٹ ہر سال میں پڑھتا رہا ہوں وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جو امریکن فوجی ہیں جو نیٹ اوپ فوجیں کلیم کر رہے ہیں وہ کلیم غلط ہے طالبان وہ ہمیشہ کہتے تھے 40 to 50 پرسنٹ مطلب ہی ہوتا تھا کہ وہاں ان کی جانے کا اجازت نہیں ہے طالبان احکومت میں باقی 40 پرسنٹ کو یہ دکھاتے رہے کہ جیسے انہوں نے win کیا یہ وہ جسٹ سروایوئے ہیں اور آپ کو پتا یہ کرپشن کا ایک بہت بڑا ایک ریکٹ تھا 2.3 ٹریلین ڈالر میں دنیا میں ایک پچاس موڈرن کٹریز سیاہر ہو جاتی ہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے 2.313 جو سگار کی رپورٹ آئی ہے جو خاص طور پر براؤن یونیورسٹی نے جو cost of war اسٹیمیٹ کیا ہے اس نے basically یہ 300 ملین ڈالرز پر ڈے کا خرچہ ہے آپ اندازہ لگائیں 300 300 ملین ڈالرز پر ڈے اب یہ 300 ملین ڈالرز پر ڈے خرچ کر کے and by the way برگیری صاحب much of and the majority of the chunk جو اس money کا ہے that didn't even leave واشنگٹن واشنگٹن سے وہ غیر ہی نہیں نکلا وہی پہی کھاپی گئی یہ سب لوگ اچھا دو چیزیں میں نے پوچھنی ہیں ایک تو یہ کہ امریکہ آج کہاں پہ کھڑا واہ ہے 2.313 آپ کا انڈیا والا سوال رہ گیا اگر آپ پجھے ہو جاتے میں وہ پہلے وہ کرلوں تاکہ پھر آپ کے انگلے سوال انڈیا کا آپ نے کہا کہ انڈیا اس وقت آپ کو انڈیا میڈیا کو دیکھے تو وہ بالکل باولے پن کا شکار ہے اپنی حکومت پہ بھی چیخ رہے ہیں کچھ لوگ پاکستان پہ چیخ رہے ہیں لیکن بہت سارے ان کے فوجی اور جنرل اور ان کے جو انیلسٹ ہیں وہ اب کریڈٹ دے رہے ہیں جی پاکستان یہ جنگ افغانستان میں جیت گیا اور انڈیا کو وہاں سے مار کھا کے بھاگنا پڑا انہوں نے کہا یہ دوسری دفعہ ہوا جب یہ سوویت لڑ رہے تھے تب بھی انڈیا پاکستان میں پراکستان لڑا تھا دا سال انہوں نے پہلے وہ پراکستان لڑی اس وقت روسی ان کے ساتھ ہے پھر جب امریکہ آیا تو ہندو ہمارے سے زیادہ قائع ہیں انہوں نے پھر بیس سال جو ہے حب علی میں نے بغز معاویہ میں افغانستان میں یعنی افغانستان کی محبت میں نہیں گئے تھے یا افغان کی محبت میں پاکستان کی دشمنی میں گئے تھے اور بلوچستان ریپبلکن آرمی اور جو یہ تحریک تالیبان پاکستان بنائی تو اس میں انہوں نے بلینز خرش کی ہے ان کے ذریعے انہوں نے ہمارے ملک میں سینکڑو جو ہیں سیبوٹاج آپریشن کرائے وہ بچوں کا قتل عام جو دنیا میں اب سب سے زیادہ دھردناک مانا چاہتا ہے پیشاورکار نے جو بچوں کا تھا لاہور میں سینکڑو دماغ کے انہوں نے کرائے پورے پاکستان گہار سٹی میں کوئٹا میں بلوچستان میں تو اس سے دیکھیں دو ہزارت تیرہ کاج ڈی جی آئی ایس پر نے بولا کہ صرف دو ہزارت تیرہ میں نائنٹی سیبوٹاج میجر آپریشن ٹیرر ریسٹ ہمارے ملک میں ہوئے دس گیارہ میں آپ دیکھیں کہ ہماری گلیوں میں ٹیرر ریسٹ ایسے گھومتے پھیر رہے تھے جیسے فری فور آل کنٹری ہوگے اتنا زیادہ فروکسیز ہمارے ملک میں تھی تو انڈیا نے بہت انویسپنٹ کی سنٹرل ایسیا میں بھی ہمارا سانس لینا بند گیا ڈبلومائٹیکلی مجھے پتا ہے کہ مجھے کتنی محنت کرنی پڑی دوزار ساتھ سے لے کے دس تک سنٹرل ایسیا کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے میں بکاوز ان کو ان کے مائنڈ کو بدلنا کوئی احسان نہیں تھا ایک وقت وہ آیا انڈیا was out and we were in الحمدلللہ ہم نے ان کی فوجوں کو بھی تیار کیا ان کو ٹریننگ دی ان کو ایکپنٹ دیئے ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ کی لڑائی تو ہم لڑے ہیں آپ کے تمام وانٹڈ جتنی بھی ٹیررسٹ ہیں سنٹرل ایسیا کہ ان سے تمام جنگ لڑ رہے ہیں اور اگر ہم نہیں لڑیں گے تو پھر یہ واپس آگے آپ سے لڑیں گے تو دن دے دے سٹوڑ افغانستان میں طالبان کو ہمیں ایک شوز کیا جاتا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے تھے انڈی نیریٹیو تھا امریکن نیریٹیو تھا نیٹر نیریٹیو تھا کہ جی سارا جتنا بلیم گئے ہیں جہاں کٹھ لگے کو جی پاکستان کی ویسے سے ہوا ہے جہاں چھوٹی مٹی سیکسس ملے جائے تو اس کو ہالی ووڈ مووی بنا لیں تو یہ ان کا ہمیشہ یہی بطیرہ رہا ہے ہندوستان والوں کا بھی اور باقی فورسس کا بھی اپنے ملکوں کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے ہیں ابھی سب سے زیادہ جو خسیانی بلی کھمانوچے والا کام ہے وہ عجیز دوول کے ساتھ ہو رہا ہے ایک لو ایگیو کا لو لیول پولیس مین اپنی وہ کہنے چاہے سائیکو فینسی کی وجہ سے وہ دیکھیں نیشنل سکریٹی ایڈوائزر بنے گا اس کی کریڈینشلز کیا ہیں اس کی کیپیپلیٹی کیا ہے اور اس کے کلیمز دیکھیں اب اس کو مو چھپانے اور سر چھپانے کی ہندوستان میں جگہ نہیں مل رہے تو ہندوستان اس وقت بہت بری طرح مارک ہے وہ بیٹھا ہے لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ کسی کو لگ جائے تو وہ ڈیسپریٹ موک کرتا ہے پاکستان فوجیں پاکستان کی انٹیلیجنس بلکل ہر دم تیار ہے ہمارا قسم کی ایونچویلیٹی کے لیے تیار ہے کوئی سپریز کتنا بڑا کتنا بڑا سیٹ بیک ہے یہ انڈیا کے لیے خاص طور پر اتنی after such a big investment huge investment in different projects اور سارا کچھ کرنے کی باوجود اور سارے یہ assets بنانے کی باوجود آج وہ اپنے آپ کو وہاں سے بھاگتا ہوا نظر آ رہے ہیں آج ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو کوئی بندہ وہاں پہ ملنے ہی رہا ہے بات کرنے کے لیے وہ ان کے تیلیوین شوز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا فرسٹریٹیڈ ہیں تو کتنا بڑا سیٹ بیک ہے بہت بڑا I think politically موڈی کے لیے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے اور اگلے election میں اس کا جو fallback ہے اس کے جو backlash ہے وہ ہمیں نظر آ جائے گا انشاءاللہ مجھے چیخ رہے ہیں کہ جی اسلامی سٹیٹ والے اگر آ گئے یہ نیر نیریٹیف بلڈ کر رہے ہیں تو اسلامی سٹیٹ نا یہ تو طالبان آ جائے گے ان انیویے یہ نہ اگلا جائے نہ نکلا جائے ہم تو ہر طرف سے آر گئے اگر طالبان یا آئی سیٹس والے پاکستان کراس کے لیے کشمیر میں گھوسائے تو ہم یہ تو جلی پہنچ جائیں گے تو ہم کدھر جائیں گے اب تو ان کو یہ پسو پڑے گئے تو بات یہی ہے کہ جو کووٹ بار ہوتی ہے اس کو کووٹ تریکی سے ہی لڑا جاتا ہے اور جو کووٹ بار ہوتی ہے اس کو کووٹ تریکی سے لڑا جاتا ہے تو الحمدللہ ڈیوائن ہیلپ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہی ہے طالبان کی جو بھی اپنے ملک میں رکو واپس آنے کا موقع ملے ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے بیس سال جو جنگ لڑی ہے ہرایا ہے پاکستان کو ہمیشہ کیوز کرتے ہیں پاکستان مدد ہماری تو اپنی اکانومی کے علاق بڑے خراب ہم نے کیا بچاروں کو مدد کرتے ہیں ہمارا یہ صرف ان پر احسان کہ ان کے جو خاندان تھے ان کے بیوی بچے تھے جو یہاں پچھلے چالیس پچاس سال دے رہ رہے ہیں ہم نے ان کو تکیلہ نہیں ہم نے ان کو گلے لگا کر یہ ہم نے قربان نہیں دی ہے ایک پیرلیل اکانومی چل گئی جہاں چالیس پچاس لاکھ مہاجرین رہتے ہیں تو وہ دیکھیں وہاں ایک سوشل ایولز بھی پیدا ہو جاتے ہیں غروت کی وجہ سے ٹھیک بات تو وہ پاکستان وہ بھی برداشت کی ہیں ایک پیرلیلس مگلی اکانومی ڈرگز اکانومی بھی چل پڑتی ہے تو کیا آپ کیا اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ویسٹن بورڈر ہے وہ اب مکمل طور پر سیف ہو جائے گا جی اسرار میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو پاکستان پاکستان بورڈر کی فینسنگ کا پروجیکٹ تھا یہ الحمدللہ میں نے کنسی کیا تھا دو ہزار تین میں اور وہاں سے ہم نے یہ کام شروع کیا انیشل کو ہمارا ایسٹیومیٹ تھا کوئی اراؤنڈ فورٹین بلین اس پہ خرش آئے گا بٹ یہ گورنمنٹ اپروبل بجٹ ہی نہیں تھے ہمارے پاس ہم نے امریکہ سے سب سے مدد مانگی کہ آپ ہم کچھ فنڈنگ دے تاکہ ہم اپنے بورڈر کو بند کریں لیکن وہ کیوں ہمیں مدد دیں بورڈر رکھ رہے ہیں مقصد تھا لیکن وہ دھکا لگاتے تھے ہانکا لگاتے تھے سارے ٹیررسٹ ہماری طرف بھیج دے تو اصل جنگ ہم لڑ رہے تھے اور وہ صرف ہانکا لگانے کی جنگ لڑ رہے تھے اور اس پہ ویڈیوز بناتے تھے موویز بناتے تھے یا مانکے پاکستان میں لڑ رہے ہیں جسی تو وہاں سے لے کے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بورڈر فینسنگ کا تھا وہ کونسپٹ یہ تھا جو میں نے اس وقت کنسید کیا اس وقت جو ہمارے کور کمانڈر سے ان کے ساتھ مل کے کہ جب تک آپ فلڈ گیٹ نہیں بنائیں گے اور فلڈ گیٹ کو بند نہیں کریں گے تو سلاب کو نہیں روک سکتے تو ہمیں بورڈرز کو بند کرنا ہی کرنا ہے اس کے لیے بہت سخت ریزیسنس تھا جو وہاں ایٹو فورسز امریکن فورسز تھی وہ بھی نہیں چاہتی ہی تھی یہ ہو بیکاؤز ان کے گیم پلین کے خلاف تھا دوسرا یہ تھا کہ دونوں ملکوں میں پچھلے جو پچاس ساٹھ سال سے سمگلنگ کے کارٹل سے ڈرگ کے کارٹل سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بورڈرز سیل ہو جائے تو ہمیں گھر سے بھی ایسیسنس تھا پولیٹیکل پریشرز بھی تھے اور دونوں دروہ ساری دنیا نہیں چاہتے ہی ہو تو اس پریشر کے باوجود ہم نے سترہ سال میں الحمدللہ نائنٹی پرسنٹ جو بورڈر ہے وہ سیل کرتی ہے سیل کرنے کا مطلب دیوارے چین نہیں بنایا سیونٹی ایٹ رکروسنگز ہیں اس میں جی میں بتاتا ہوں کہ اس میں تقریبا چھپیس سو پچاس کلومیٹر کی ہے جس میں نائنٹی پرسنٹ پہ فینس ہیں ہو چونکہ کچھ ان ایکسیسیبل ڈیپیکلڈ ایریاز ہیں جہاں ابھی نہیں ہوئی کر رہے ہیں وہاں پہ گراؤنڈڈ ڈاز بھی لگائے گے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ فیزیکلی پاکستان آرمی فرنٹیل کو سٹیبلیٹی نہیں یا فرنٹیل پور نہیں پاکستان آرمی اب پاکستان فرنسٹان برڈل کو مین کر رہی ہے ان کو پر ڈیپلائیڈ ہے تو اب جو کراسنگ ہے صرف جو مین کراسنگ یا ٹریڈ ہے وہ ترخم اور چمن سے ہو رہا ہے اس کے علاوہ تین مین کراسنگ ہے ایک غلام خان میں ایک گرگڈا میں ایک نور وزیرستان ایک سوٹ وزیرستان اور ایک ہماری کرم ایجنسی میں پارچنار تو یہ پانچ مین کراسنگ ہے چھوٹی کراسنگ جو آپ جیسے کہ رہے سیونٹی پلاس وہ بھی موجود ہے لیکن فیلہ ساری باند ہے بکوز اس سیچویشن ٹریڈ ہم باقی اس وقت ہم نے بند کی ویہے تاکہ کوئی کراسنگ نہ ہو جائے یہ تو اچھی آپ نے بات بتائی کہ ایک میننگ کے بعد معاملات تھوڑے سے بہتر ہو سکیں گے کنٹرول کیا جاتا کنٹرول آپ دیکھیں آج ہی ہمارے ایک حوالدار شاہد ہو ہے کسی نے اس سامنے سے فائد کیا ہے اور وہ ہمارے ایک حوالدار شاہد ہو گئے ہیں اور اس کے جواب میں ہم نے پھر ایکشن لیا ان کے تین ٹیرور سم نے مارے ہیں لیکن ان چیزوں کو کیسے رکھا جا سے تھا کیونکہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان سائیڈ کے اوپر تو ان چیزوں کو رکا نہیں جا سکتا بگیر سر جی آپ رکھے گا انشاءاللہ پہلے سو یہ تھا کہ افغان حکومت جو بیٹھے بھی چاہے وہ کرزائی کی حکومت تھی شبغانی کی حکومت تھی بولنے والے سر افغان ہوتے تھے تو یہ تو صورت حال تھی کہ دنیا میں میں سینکڑوں جو پہ مکلی فورم جہاں افغان ہوتے تھے جی پاکستان اتنی فنگر پوینٹ کرتے تھے کہ جیسے دنیا کے سر پاری سٹیٹ حام لوگ حالانگے تین کروڑ کا ایک ملک ہے جس میں پچاس لاک پاکستان میں رہ باقی اور دنیا کے ملکوں میں سپرنکل ہے باقی دنیا جو ان کو لے کے جا رہی ہے اسرار صاحب آپ نے دیکھا خابل ائرپورٹ پہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں یہ وہ ایک لاکھ کے قریب امریکہ کلیم کرتا انہوں نے اس کے بعد آپ دیکھیں آسٹریلیا جیرمنی انگلینڈ سارے ان کو ایکسپ کر رہے ہیں کن کو کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں افغان جو ان کے لیے افغانستان میں انویڈیس کے لیے اس نام رکھا ورگا انٹرپیٹر انٹرپیٹر یہ وہ سپائیس جو اپنے ہی ملک اپنے ہی لوگوں کو مروا کے پیسہ کمارے تھے اور اب ان کو پتا تھا اب ہم پکڑے جائیں گے مارے جائیں گے تو یہ خوف سے بھاگ رہے ہیں باوجود اس کے کہ طالبان نے ان کو معافی دی کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے جب ہم نے اشرف غنی کو کردائی کو معاف کر دیا تو آپ لوگوں کو معاف کر دیا مت بھاگیں ٹھیک لیکن یہ بھاگ رہے ہیں ڈر کے مارے دوسرا طبقہ وہ ہے جن کو لیکن وہاں سے جو بہت سارے افغان جو جو ہیں کوئی علاج کے لیے رہا تھا کوئی تجارت کے لیے رہا تھا کسی کام سہوا تھا یا کچھ پہلے سے رہ رہے تھے وہ طالبان کہنے سے اپنے ملک میں واپس جا رہے ہیں آج ترخم جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے ان میں زیادہ لوگ واپس جانے والوں کسی ادھر جانے والوں بھی کام تھی تو اللہ کرے بہت 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 شکریہ آپ نے ٹائم اصل میں کام ہوتا ہے اس لیے زیادہ بات نہیں ہو سکی لیکن اس کے اوپر ہم سکھ رہے انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور اللہ کرے گے افغانستان میں جو ایک بہت شکریہ بگیر صاحب انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا کہ میری عزت کے لئے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بن داؤں اور میرے فقر کے لئے کافی ہے کہ میرا پروردگار ہے تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تُو چاہتا سپردم بتو مائے خیش رو تودانی صاحب مجھے اس راکسانہ کو بگیر صاحب کے ساتھ جائزی جلدی ملاقات انشاءاللہ اللہ بیس